وَنَشْهَدُنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَادِيَنَا وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقوم وَرَسُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اجدہ عنوان انشاءاللہ ہوئے گا کہ قبر کی پہلی رات میں محافظ نوانویل عنوان انشاءاللہ توجہ دینال انہماد دینال تشریف فرما ہونا ویسے تے اکثر جگہ تے یا تقاریر اندر یا خطبات جمعیت المبارک اندر پہلے بندیاں نو تیار کرنا پہندہ ہے مگر تسی ما شاء اللہ ایتھے پہلے ہی تیار ہو کر کے ہاں دے ہو اللہ تو آڑا ہونا مقبول و منظور فرمائے اور میں گناہ گاردہ بیان کرنا اللہ سونا اپنی رضا دینال رحمت دینال مقبول و منظور فرمائے قبر کی پہلی رات میں محافظ سننا ذرا اے دل غافل قد تک اکھیں تو اے تازیاں باغ بہاراں اے دل غافل قد تک اکھیں تو اے تازیاں باغ بہاراں او قبران ولوے کھک دیتے حال پہ آرے ہیں یاراں خاک لگڑ قبران اندر تن من کفرن انہان دے بھر گئی سر میں دانی وانگوں مٹی وچ ہڈان دے اپ اپ الہدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے اپ اپ الہدہ ہو گئے جوڑ بدن دے سارے مٹی نال رل مٹی ہوئے سر مونین پیارے پاسے پرنے پہ قبروچ ناز کمان والے پاسے پرنے پہ قبروچ ناز کمان والے سونے بستر سرخ انا دے مل بیٹھے سب کارے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وابارک وسلم وصل علی حمد سانا اللہ جل جلال واسد درود سلام اقائد جہان امام لنبیاء حبیب خدا محسین اعداء امام عزم اور پوری امت مسلمہ دے قائد عزم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسین دوستو اور بزرگو اور اسے طرح سننے والی میری معززات موطرات ماو اور بہنو اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمتنا السادہ اتھی مل بیٹھنا ایک خطبہ جمعہ جلمب مبارک دا سننا سنانا اللہ سننا اپنی بارگاہ جزیل عرفی اندر مقبول و منظور فرمائے جس طرح میں خطبہ دے اندر تو انوانوان دس چکے کہ قبر کی قبر کی پہلی رات میں محافظ جدوں قبردہ نام سنی دے نا تے دل دہل جاندہ ہے حقیقت سامنے آ جاندی ہے مگر اسی انسان مسلمان اس طرح دے ہاں کہ حقیقت نو سننا پسند نہیں کر دے حقیقت نو تسلیم کرنا پسند نہیں کر دے میں انو جو کوئی آکھے کہ یار تو ایک دن فوت ہو جانا ہے ویسے تے میں آکھ آنگا کہ بے شک ایک دن فوت ہو جانا ہے لیکن دل اندر میں تسلیم نہیں کرانگا دل لے ہی آکھے گا یار اجے تو جانے پھر بھڑڑا آئیں گا پھر کدھرے جا کے تو فوت ہوئیں گا اجے تک بڑی عمر پہ یہی ہے حقیقت نو تسلیم نہیں کرنا ہاں دے اندر ہاں تے ملا دینی ہے مگر حقیقت نو منعا نہیں دلوں تسلیم نہیں کیتا اسے طرح میں نو جناب کوئی اگر آکھے کہ جناب مولانا صاحب تسی ایک دن جا کے قبر اندر سو جانا ہے میں ایتے بھی آکھاں گا بے شک کیوں نہیں ایک نہ ایک دن تے سارے انسانہ نے قبر دے اندر مٹی نال مٹی بڑھ جانا ہے اللہ اکبر لیکن دلوں پھر میں تسلیم نہیں کرانگا کہ اجے تک بڑی عمر پہ یہ یار اجے تک تے میں زندگی تے چند ایام چند سال گزارے نے اجے تے بڑی عمر پہ یہ اللہ اکبر مگر حقیقت اے ہے اصل اے خیئے کہ آج میں اس وقت جمعہ پڑھا رہا کل ایسے وقت شاید اے گلت اسی آنکھوں کہ کل قاری صاحب نے اس وقت اندر جمعہ پڑھایا سی آج مٹی دے نال مٹی بنے پہنے ہر بن گئی اس حقیقت نو تسلیم کر سکتا ہے میں اپنی مثال دے کر کی بات سمجھا رہے ہیں تاکہ اسی حقیقت نو سمجھ جائیے حقیقت دنال جناب اسی حقیقت نو سمجھ کر کے اللہ اکبر اے دیتے کوئی اپنی اگلی آخرت والی زندگی نو بنا لئیے سموار لئیے اللہ اکبر وگرنہ حقیقت تیخ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرْضٍ تَمُوتٍ کوئی نہیں جاندہ زندگی دے کہڑے مورت موت والا پیغام آ جانے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَحْرَةً نُخْرَا اللہ نے مٹی وچھو پیدا فرمایا پھر مٹی اندر چلے جانا ہے پھر اللہ نے مٹی دے وچھو دوبارہ زندگی فرما دینا ہے اللہ اکبر حقیقت دیکھوئیے مگر اسی منن واسطے تسلیم کرن واسطے تیار نہیں ہندے اللہ اکبر اللہ اللہ اب ایک ہو نا دنیا تے میں انو کو تکلیف آ جاوے تو انو کو تکلیف آ جاوے معاشرے اندر والدین بھائی بہن اور اسے طرح سارے یار بیلی سجن سارے دے سارے ساڑے نال مل جاندے یار پریشانی آئیے دکھ دے ساتھی بن جائیے دکھ نو ونڈا لئیے مگر قبر اندر جدو بندہ جائے گا نا قبر اندر بندہ اکیلا ہوئے گا اللہ اکبر منا مٹی ہیٹ بے یارو مددگار ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ سننا توجہ پرمانا اجدہ میرا مضمون صرف اس گنے گار نو سمجھ آئے گا جنو اے حقیقت تو تھوڑی جائی اللہ اکبر اے دے تو تھوڑی جائی اے جناب سمجھ جائے کہ اس حقیقت نو ہر بندے رے پا لینے اللہ اکبر اللہ اللہ جدو قبر اندر منا مٹی ہیٹ جدو بندہ اکیلا ہوئے گا کوئی دوکھنوں ونڈان آڑا نہیں ہوئے گا کوئی دوکھدہ ساتھی نہیں بڑھے گا قبر اندر بھی پیارے پاک پیغنبر نے چار محافظ چار ساتھی چار نگران ایسے دسے نے جو قبر اندر بھی بندے دا ساتھ دینگے مگر او نگران لے کر کے جانے نے دنیا تو لے کر کے جانے نے دنیا تو تیار کر کے اونا محافظہ نو اونا پہرے دارانو دنیا تو تیار کر کے لے جانا ہوئے گا اللہ خوکبر توجہ دینال انہماک دینال سننا میرے استاد محترم نے بیان کی تا سی قاری محمد یا قبصہ فیصل آبادی انہاں نے بیان کی تا سی قبر کی پہلی رات انوان تنسا سنے ہوئے گا اکثر لوگانے ماشاءاللہ لیکن آج میں انہاں دا ادنا جا شاگرد او تو ایک اگلا سٹیپ قبر کی پہلی رات میں محافظ اج انشاءاللہ انوان بیان ہوئے گا توجہ دینال اگر دنیا تو محافظ تیار نہ نہ کیتے اللہ نے حکم فرمایا کہ دنیا تو اے محافظ تیار کر کے لے کر کے جانا تو آڈے تے فرضے واجبے تو آڈے تے لازمے ضروری ہے دنیا تو اے نا محافظہ نو تیار کر کے لے کے جانا دنیا تو اے باڈی گارڈ اپنے نال لے کر کے جانے نے دنیا تو اے پہرے دار اپنے نال لے کر کے جانے نے اگر نانہ لے کر کے گئے اگر اینہ نو تیار نہ نہ کیتا پھر اللہ دینال کفر کرانگے اللہ دے انکاری بن جاوانگے اپنے کلوں کوئی بات نہیں اللہ دا قرآن توجہ دینال سننا توجہ کدھرے بھی نہیں جانی چاہی دی کیوں جو انوان توجہ دینال جدو تک نہیں سننگے او دو تک سمجھ نہیں آئے گی اللہ سننا مینو اور توانو عمل کرنے والا مسلمان بنائے بندہ جدو تک چار محافظ دنیاں تے تیار نہیں نہ کردہ تے اللہ دینال کفر کرے گا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جی اللہ فرما دینے تسی کی میں کفر کر لیں دے ہو کی میں اللہ دینال اللہ دینکار کر لیں دے ہو تو آڈے اندر جگرہ کی میں آ جہاندہ ہے تو آڈے دل کی میں کر پہنے دے نے اللہ دینال کفر کرنوں اللہ دینکار کی میں کر لیں دے ہو حالانکہ حقیقتیں غیر وَكُمْ تُمْ اَمْ وَاتَا حالانکہ تسی مردہ سو مطلبِ غیر تو آڈہ وجود نہیں سی اللہ نے آدم تو وجود اندر تو آنو لے آندہ ہے تو آڈی کوئی جناب ہے نام و نشان تو آڈہ نہیں سی اللہ نے تو آڈہ نام بڑھایا ہے تو آڈی شہرت بڑھائی اللہ نے تو آڈہ وجود اللہ اللہ ہے وجود نو بڑھا چھڑے آئے مگر میرے ویر اللہ فرما دینے تسی کی میں کفر کر لیں دے ہو نالی فرمایا ہے جو دو اللہ تو آنو وجود اندر لے آیا ہے فا احیوکم اللہ نے تو آنو زندیاں فرمایا ہے اللہ نے تو آنو زندگی والی نعمت تا فرما چھوڑی سمی امیتکم اللہ پھر تو آنو قبر اندر لے جائے گا ہے پھر تو سی قبر اندر ٹر جاؤگے سمی احیوکم اللہ تو آنو قبر اندر چھوڑ دوبارہ زندیاں فرماے گا ہے سمی احیوکم سمی احیوکم تر جاؤ تسی قبر وی چھوڑ کے اللہ دے دروار اندر اللہ دی عدالت اندر حاضر ہو جاؤگے اللہ اللہ میرے ویر ایک آیت مبارک اندر پوری دی پوری جناب انسانی تخلیق نو اللہ نے بیان فرمایا ہے پھر انسان نو اللہ نے فاؤ تو کر کے دوبارہ اٹھنے تاویے دے اندر بیان فرمایا چھڑے آئے اللہ اللہ ہے صحیح البخاری تی روایے تے جیڑا بندہ ہے اللہ دی تحید نو دنیا تے نہیں منے گا ہے پیارے نبی جی تی ہر بات تے عمل نہیں کمائے گا ہے اللہ اللہ ہے پیارے نبی فرما دے کافر تے منافق بندے نو جدو قبر اندر پچھے آ جائے گا ہے نیرے ویر آج تا جمعہ ایمینی سن جانا ہے اے سمجھ کر کے اے سوچ کر کے جمعہ سن لیں اے مینی میں ڈی لمبی تمہید بنی ہے اے سمجھنے کے میمی قبر اندر جانا ہے اے سمجھنے کے تسامی قبر اندر جانا ہے صرف اور صرف جمعہ تل مبارک دے وقت اندر کم از کم ایک سا حقیقت نو تسلیم کرئیے اے سمجھ کر کے جمعہ تل مبارک سن لائے کہ قبری میں نہیں پینائے قبری تسی نہیں پینائے اللہ اللہ پیارے نبی فرما دینے اللہ اللہ حضور دا فرمانے جدو منافق تے کافر بندے نو فرشتہ سوال کرے گا ہے من کر نکیر پوچھنگے تسی سونے محمد دے بارے کی آنکھ دے ہو تسی سونے محمد دے بارے کی جاندائیں اے کافر تے منافق بندہ کہے گا ہے لا ادری میں کچھ نہیں جاندہ میں نو سونے محمد دے بارے پتا نہیں ہیں لوگ گلناتے کردے ہوں دے سن لوگاں دیاں میں باتاں نو سوندہ دے ہوں دا ساں مگر میں نو نہیں پتا سونے محمد کون سن صل اللہ علیہ وسلم نیرے ویر آج دا مضمون شروع ہو گیا ہے ان جدو بندہ جواب دے گا لا ادری میں نہیں جاندہ اے فرشت جناب اللہ اللہ فیضربو بی مطارق من حدید الظربتل من حدید الظربتل کاشتو انہوں ترجمہ سمجھاندہ ہوں دے من حدید الظربتل لوہ دیاں گرزان دے نال بڑی زور نال اے فرشتہ جناب اس منافق تے کافر بندے نو مارے گا ہے جڑا دنیا تے قبر واسطے محافظ تیار کر کے نا گیا ہے او دائے الجام خوئے گا ہے اللہ اللہ ہے پیارے نبی فرماں دے نے زور زور نال ہنو جناب فرشتہ گرزان مارے گا ہے اللہ اللہ ہے فیصیح صیحتا فیصیح صیحتا ایک چیخ مارے گا ہے دھائیں مار مار کر کے روئے گا ہے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے کہ جڑا دنیا تے رہ کر کے قبر دے محافظ تیار کر کے نا گیا ہے او دے واسطے جناب سزا ہوئے گی انہوں قبر اندر سزا ملے گی پھر سننا مراج دانوان قبر کی پہلی رات میں محافظ قبر کی پہلی رات میں محافظ اللہ اللہ منکر یتے نکیر فرشتے اس تھی پیچھے آن منکر یتے نکیر فرشتے اس تھی پیچھے آن ہاتھو اچ گرزانی لیاکھیں ہاتھو اچ گرزانی لیاکھیں کڑکا مار ڈراؤل بے نماز تے فاسق تائیں جدو سوال کریں دے منکر نکیر جدو بے نماز تے فاسق گنے گار بندے کو لو سوال کرنگے بے نمازی ہو فاسق گنے گار اللہ دے ہو بندے ہو یہ میری بات لو توجہ دینال سننا ہے اللہ اللہ بے نماز تے فاسق تائیں جدو سوال کریں دے آنکھے کچھ خبر نامینوں گرزان پکڑ مریں دے وٹی گرز نہ ہلے جبکہ سارا جگ ہلا ہوئے اتنی پاری گرز ہوئے گی کہ خود تے ہلانی مشکلے مگر جدو لگے گی تے سارا جگ ہل جائے گا اللہ اللہ مہدی گرز نہ ہلے جبکہ سارا جگ ہلا ہوئے لذت دنیا پیچھے ہوئے کو کتنی سختی پا ہوئے قبر سختیاں دا گھارے قبر سختیاں دا گھارے اللہ اللہ اگر قبر اندر محافظ تے نگران پیرے دار تھے باڈی گار تیار کر کے نہ لے گئے پھر جناب ہے اللہ اللہ اتھے بہت زیادہ برا حال ہوئے گائے اللہ اللہ قبر شکنجے وانگ مروڑے کردہ حال دعائی ہڈیاں پرزے پرزے ہون چلے والا کائی بڑا برا ہوتھے بندہ پھسے گا ہوتھے کوئی ہوا ہی نہیں چل سکے گی ہوتھے کوئی سہارا ہی نہیں ہوئے گا ہوتھے کوئی مددگار ہی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ دوزخ دے انگیار قبر وچ اس دے ہیٹھ بچان یہ مسند احمد دی روایدہ ترجمہ جے دوزخ دے انگیار قبر وچ اس دے ہیٹھ بچان ایک دروازہ دوزخ والوں کھول قبر نلیاون تد خصوص کرے اہو بندہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اللہ اللہ سونے آئے ایک واری اس مصیبت کڑ لے اللہ ایک واری دنیا تگھال دے اللہ ایک واری سانو پناہ دے دے وہ دو بندہ پناہ مانگے گا تد افسوس کرے اوہ بندہ جد کیتیاں اگے آن دنیا اتے سمجھن نہ ہی اہمہ قبل لے جاوان نیرے ویر قبر سپاں تے ٹھویاں دا گھاڑیں اللہ اللہ اے سواستی حج دا مضمون توجہ دن آل سننا ہے شاید کہ میری باٹ میرے تیرے دل اندر تر جائے اے مضمون صرف تو آنو سنا منو آستے نہیں ہیں بلکہ ایک اور حدیث پاکے نہ ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دل ان خطیبہ دے نال بہت برا حال ہوئے گا جو دست دے تے سان مگر عمل نہیں سن کر دے اللہ مینو توانو دوانو عمل کرنے والا مسلمان بڑا لوے اللہ اللہ سننا درہ توجہ پر مانا ہے آج دا مضمون اللہ زمن یاد کر کے لے جائے تاکہ میری اور تیری کامیابی تا ذریعہ بن سکے اللہ 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 کریم نے فرمایا ہے یو ثبت اللہ اللہ لذین آیا ہے آمنو بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ پیارے نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتارے آئے اللہ فرما دے نے جڑے میرے مومن بندے نے میں انہاں نو ثابت قول تے رکھ دا انہاں نو میں ایک پختہ پختہ جناب عقیدہ دے دینا ایک اچھا عظم دے دینا انہاں نو کوئی بات قبر اندر نہیں بھولے گی اللہ اللہ یہ تھا جناب ہے اللہ دے نبی جی اللہ دے پیارے پاک پیغمبر تے قرآن تے اللہ نے اتارے آئے قول ثابت مراد کیے مفسر قرآن امام عبد الرحمن بن ناصرہ سعیدی رحمت اللہ علیہ تیسیر القریم الرحمن اس تفسیر اندر سعیدی تفسیر کر دینے کہ اللہ کریم نے قول ثابت مراد اے لے آئے کہ جدو فرشتہ بندے کو لو سوال کرے گا جدو مومن بندے کو لو فرشتہ منکرن کی سوال کرنگے تے بندہ صحیح طریقے نال جواب دے لے گا اے قول ثابتے دے تو مرادے کہ قبر اندر انہوں صحیح جواب آجانگے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہن سننا ہے نے جو قبر دی پہلی رات اندر محافظ بیان کرن لگیا ہے وہ چار محافظ نے مستدر کہا کہ مندر روایت موجود ہے صحیح بن حبان اندر بھی یہ سند موجود ہے مگر وہ ذرا صحیح نہیں مگر مستدر کہا کہ مندر بلکل صحیح سند نال حدیث موجود ہے میرے عورت وارڈ پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اللہ کریم نے ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ جدو میتنو قبر اندر دفن کر دیتا جاندائے اللہ اللہ اے اے دے رشتے دار اے دے سجن بلی انہوں جناب اللہ حد تک لے کر کیان والے واپس جا رہے ہیں اندر نے دینا دے پیرا دی آہٹ پیرا دی آوازیں انہوں اللہ سنا چھڑ رہے اے دے تو میں ایک بات تخز کی تیئے اللہ تسنا چاندے نے لوگو میں سنے محمد تے فرمانو تارے آئے میں سنے محمد دی زبانویں تو انہوں بات دسیئے اللہ اللہ اے واپس اکیلے تو انہوں چھڑ کر کے چلے جانگے ہو تھے کوئی تو آڈے نال نہیں ہوئے گا کوئی رشتے دار تو آڈے دوکھ دا ساتھی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ کوئی تو آڈا دوکھ بھنڈا نہیں سکے گا اللہ اے دسنا چاندے نے نالی میرے ویر میرے بھائی میرے بزورت توجہ فرمانا ہے پیارے پاک پہ امبر فرمان دے نے یہ لوگ آجے جائی رہے ہونگے اے در فرشتے آ جانگے فرشتے آنگے تے جناب سار دی طرفوں انہوں سوال کرن لگنگے انہوں پہلا محافظ سار دی طرفوں آئے گا فیو اتو نیو قبل راسی سمیت دی سمیت دے سار دی طرفوں منکرن کی سوال کرنوں آستے آنگے فرشتے اللہ دے جناب سبندے دی طرف ودھنگے مگر اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ نماز نہ نماز پہلا محافظ نماز ہوئے گی اللہ اللہ یہ نماز سار دی طرفوں کے آ جائے گی نا قبلی مدخالوں اوہ فرشتے ہو اے تو آڈے جامن دی جگہ نہیں ہے اے تو آڈے داخل ہوں وڑا لڑا لڑا نہیں ہے ایدھر میں کھڑیاں اے در تو آڈے آنگا کوئی کم نہیں ہے پہلا محافظ نماز ہوئے گی توجہ کرنا میں چار محافظ میں آنگاں گا ہے اللہ اللہ ایک بندے دیاں چار سائیڈاں بندیاں نہیں چاروں پاس سے بندہ لیٹھے آوے نا تھے ایک جناب سار دی طرفوں دوسرا جناب سجاتے کھبا پاسا پھر پیرا دی طرفوں اے چاروں طرفے چار محافظ دنیا تو تیار کر کے لے جائیں گا آتے قبر اندر کا مانگے اللہ اللہ سار دی طرفوں اے جناب اللہ ایک بند نماز آ جائے گی کہہ گی فرشتے ہو تو آڈے در کوئی کم نہیں ہے تو سیدھرو داخل نہیں ہو سکتے ہو نیرے ویر آج نماز دا فکر نہیں کر دے اے دنیا اندر سوڑا تے عارضی سوڑا ہے جڑا سوڑا ہے قبر اندر ہووی جناب عارضی ہے مگر ہو تے سکون ضروری یہ چاہیدہ ہے ہو تے سکون نہیں تے پھر دنیا دے سکون اصل کی تے دا کوئی پائدہ نہیں آج جو خراتے مار مار کر کے نماز دے ویڑے ستے ہوں دے آئیں اس سمڑ دا کوئی پائدہ نہیں ہے جو دو قبر اندر آرام دے نندر ہی نہیں آئے گی جو دو قبر اندر سانو سکون ہی نہیں ملے گا ہے اللہ اللہ پھر ایک جیند نمانی ایک کلی جیند نمانی ہوتے کی کرے گی اللہ اللہ میرے ویر آگر چاندے ہو کہ قبر اندر سکون دے نندر آوے پھر نماز دینال پیار پائیے پھر نماز دینال محبت کریے کیوں جو پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے آخری آخری زندگی دے ایام نے پیارے پاک پیغمبر بیماری دیالت اندر نے پیارے نبی نے حضرت ابو بکر نو اجازت فرمائیے میرے مسلطے کھڑے ہو کے جماعت کراو پیارے ابو بکر جماعت کرا رہنے جناب بہت لمبی جناب حدیث پاکے ہیں میں مگر اپنے مضمون دا استدلال کر دیوں اختصار نال بیان کریں پیارے پاک پیغمبر اتنی بیماری دی شدت دے با وجود مسجد اندر آنے دی کوشش کا رہنے دو تین بار ہوش آیا ہے مگر حضور پھر بے ہوش ہو جان دینے آخر کار پیارے ابو بکر نو کم فرمایا ہے خوراں حضرت ابو بکر مسلطے تشریف پرانے اے بھی سیئل بخاری دی حدیث ہے پیارے پاک پیغمبر نون جدو تھوڑا جے آفاقہ ہویا ہے حضور میرے نبی اپنے دعا صحابیان دیکھنے آنے دے سارے مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے حضرت علی اور پیارے فضل بن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین انہ دوں دے سارے کندے دے سارے لے کر کے میرے نبی جی مسجد بنے تشریف لے آرہینے کس واستے آرہینے نماز واستے آرہینے اللہ اللہ نیرے ویر میرے بھائی حدیث پاک دے الفاظ نے سونے نبی اپنے قدم مبارک اٹھا نہیں سکتے قدم گسیٹ دے آویا ہے یا خود خطانی فی الارض زمین تے نقشہ بنا دے آویا زمین تے لکیرہ پیرا نال بنا دے آویا آرہینے یارے نبی آئے آئے میرے پاک پیغمبر پیرا آنو کس دے آویا آمی آئے اللہ اللہ آج میں تو صحیح سلامت ہوئیے مگر مسجد دا روخ نہیں کر دے آئے میرے ویر اگر چال آئے کہ اے سار سلامت روے قبر اندر اے سار دی تر پو پرشتے تو آنو سوال کرنو آستے بھی نامن پھر میرے ویر اے سار نو اپنے رب دے در تے جھکا لئیے جدو رب دے در تے آوانگے رب قبر اندر بھی اے سار نو سلامت رکھے گا ہے اللہ اللہ ہے سننا درہ توجہ پر وانا ہے میرے ویر پیار پاک پیغمبر نے چار محافظ قبر دی پہلی رات اندر دسینے اللہ اللہ ہے جڑے پڑن میں مازاں مومن جو ناندی میں صرف سنایاں جو بچ حدیثاں آئی یوں مستدر کہا کندی وائدہ تردوائیں کہ جاد فرشتے سرول آمن ناگوں نماز پکارے جاد فرشتے سرول آمن اگوں نماز پکارے اس سر سجدے بوتے کیتے خوف خدا دے مارے آج کا جمعہ سن کے اس آئیتی تفسیر بن جائیے تتجاف جنوبہم عن المضوجع یدعونا ربہم خوفوں اطماء رات مو بستر آرام نہیں دیندے مسلے تے آن کڑوں دینے تے اپنے ربنوں جنہ دی لالچ دی وجہ تو جنہ دے ڈار دی وجہ تو ربنوں رو رو کر کے منہ دے ہوں دینے اللہ اللہ ایسے واسطے تے مولانا فرما دینے کہ کاریاں راتیں سجدے کی تے ویچے درگاہ الہی کاریاں راتیں سجدے کی تے ویچے درگاہ الہی اے سرلائق نئی عذابان ریکھ کتاب بھائی جدو قرآن و حدیث پڑھیں گا جدو قرآن و سنت دے نال پیار پائیں گا تینو چار محافظ مل جانگے جدو چار محافظ مل گئے او لالو اگر دنیا تے تیار کر لیا انہ دی دنیا تے ایڈوانس تنخواہ دے لئی تنخواہ کیے انہا واسطے اپنی زندگی دے چاند منٹ نکالنے کھون گے نماز ایک نماز پڑھن تے کتنی دیر لگ دیئے او یارو دس منٹ پندرہ تو زیادہ تو زیادہ وی منٹ لگ جان دینے جڑے آرام دے نال نماز پڑھ دینے میرے ویر ایک نماز واسطے زندگی دے جناب بیس منٹ اگر نکالیے تے اللہ قبر اندر اے محافظ ساڑے واسطے مقرر فرما دے گا اللہ اللہ ہے دوسرا مقرر پیارے نبی جی نے فرمایا مستدرک حاکم دی روایت انہیں پورے جمعت المبارک اندر بیان کریں گے انشاءاللہ دوسرا محافظ فرمایا سمائی اوٹر آئین امینی اے سجے پاسوں فرشتے سمید دی تر پانگے جدو ان جناب سرولو فرشتیاں نو جواب مل جائے گا ان سجے پاسوں دائیں تر پون جناب فرشتے جناب مید دی تر پانگے تھے علکو جناب فیقول سیان اے روزہ رمضان آرہے ناگے انشاءاللہ دو جناب تقریباً دو مہینے رہ گئے اللہ خوکبر رجب جاری ہے شابان بعد اندر جناب رمضان جیڑا پندہ رمضان دے روزے رکھے گا اللہ دے نبی فرما دینے اللہ سونا قبر اندر اے دا جناب سجے پاسوں سجی تر پون دائیں تر پون دائیں سائر تو اللہ سونا جناب ہے اور روزے نو اس بندے دا محافظ بنا دے گا ہے اللہ اللہ پیارے پاک پہ اغمبر برما دینے روزہ کہے گا ہے نا قبلی مدخلو فرشتے ہو تو آڈا اے دروی کوئی کام نہیں ہے اے دروی میں دانگے بان کھڑا ہے میں دانگران کھڑا ہے اے دروی میں یہاں نہ آئے کسے اور پاسے جاؤ اے رستہ جناب بلاؤ کو چکے آئے اللہ اللہ نیرے ویر پیارے نبی جی فرما دینے اگر صحیح طریقے نال جڑا بندہ روزہ رکلنے دائیں اسیم جنتن بخاری دیل بادنے پیارے نبی فرما دینے روزہ اس بندے دی دھال بن جاندائیں اس بندے واس تھے اللہ روزہ انہوں ڈھال بنا چھڑ رہے قبر اندر بھی یہ ڈھال کام آئے گی دنیا اندر بھی اگر کوئی لڑائی کرنا چاہوے تھے بندہ کہنے دیں میں روزہ دارا میں روزہ رکھیا ہویا ہے میرے نو لڑائی کرنے دی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے فمو شہیدہ میو کمو شہر فل یسمو جڑا بندہ رمضان پا لوے تھے پھر روزے رکھنے ہی چاہی دینے اگر روزے نہ رکھے تو کتنا بدوقت ہوئے گا ہے جڑا رمضان لگا دے رمضان ایویں گزار چھوڑے اللہ اللہ ہے اللہ نے دنیا تے موقع پرام فرمایا ہے جدو موقع ملے آئے اس موقع تو فائدہ اٹھانا چاہی دائے اللہ اللہ نیرے ویر اگر اسی نمازہ نہیں پڑھنی آہ نماز بھی نہیں پڑھنی روزہ بھی نہیں رکھنا صحیح طریقے نال نبھانا نہیں ہے تیسی مسلمان کہا دے ہوئے اللہ کو اکبر صرف کلمہ ہے نہیں پڑھ لے اللہ کو اکبر اللہ اللہ اکثر لوگ زبانوں کلمہ رسمی عادت پڑھ دے اکثر لوگ زبانوں کلمہ رسمی عادت پڑھ دے دین اسلام محکام نہ سمجھن سو مسلات نہ کر دے میرے ویر مسلمان کا دیاں اگر روزہ دا خیال نہیں کرنا ہے اگر نماز دا خیال نہیں کرنا ہے ہون جناب تیسرا معافی پہلا معافی جو سردی طرف ہوئے گا ہے ہون نماز ہوئے گی دوسرا معافی جو سجے پاس ہے اللہ نے مقرر فرمایا ہوئے گا ہے ہون روزہ ہوئے گا ہے جیڑا ہون جناب ہے سم یوں اتعین ساری کی خبے پاسے فرشتے آمندی کوشش کرنگے اللہ اللہ مگر تیوی اللہ نے ایک جناب اللہ اکبر بیسے تے عام لوگاں واسطے محافظ نہیں ہوئے گا جڑے غریب غربہ لوگ نے نا اونا واسطے تے اونا تے محافظ فرض ہی نہیں اگر تیونا کوئے استطاعت نہیں نہ ہے کہ اسی دنیا تو محافظ لے کر کے جائیے تے اللہ انہوں نے محافظ فرما دے گا اللہ اکبر مگر جیڑے اس محافظ دی دنیا اندر اس محافظ نو تیار کرن دی استطاعت رکھ دینے مگر پھر بھی تیار نہیں کر سکتے ہونا واسطے بہت بڑا عذابیں اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاؤت پیغمبر نے فرمایا سم یوں اتعین ساری کی خبے پاسوں بائیں طرفوں فرشتے آمندی کوشش کرنگے اگو جناب زکاة کڑی ہوئے گی فتقول 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 الزکاة زکاة بول کر کے کہہ گی ناقبلی مدخل ایدھا تھی ترجمہ یاد ہوئی گیا آئے گا نا کہ ناقبلی مدخل ایدھا دیا وندہ را نہیں ہے تسیرائی بھول گئے ہو ایدھا نہیں آسکتے ہو اللہ اکبر اللہ ایدھا دی طرف فو کرفیو لگ گیا آئے ایدھا نہیں آسکتے تسیرائی اللہ اکبر اللہ ایدھا دیا ڈانا میں بندہ آئے اللہ اکبر میرے ویر دے دے کڑے مالے مگر پھر بھی اللہ درستے اندر خرچنے کر دا ہے ایدھا دیا ڈانا میں بندہ آسکتے اندر خرچنے کر دا ہے اللہ کم تکاثر حتی زوتم المقابر اللہ سوف تعلنون ثم اللہ سوف تعلنون اللہ فرما دینے ایتھے بھی یاد رکھنا ایتھے اللہ کم تو مراد حلاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کم متقاثر انسانہ تینوں غافل کر چھڑیا اللہ یلہی غافل کرنا اللہ اللہ ایدھے تو مراد حلاقت نہیں ہے ایدھا ترجمہ حلاقت نہیں ہوئے گا اللہ کم متقاثر تو انو مال دی بہتات نے حلاق کر چھڑیا تو انو مال دی جناب حرس نے غافل کر چھڑیا اللہ اللہ نالی اگلہ فرما دینے انسان نسان تو تے نینان میں دے چکر اندریں نینان میں خو گئے ان بندہ جناب ایک سو نینان میں خو جانے اللہ اس سے ترہ جدو نینان میں ہوں تے بندہ کہیں دے سو پھوڑے ہی ہو جاوے جدو سو پھوڑا ہوئے آئے اللہ ایک سو نینان میں خوئے ان بندہ کہیں دے جناب اے اللہ ایک ہزار نینان میں خو جانے ایک ہزار نینان میں ہوئے بندہ کہیں دے تس ہزار نینان میں ہو جانے بندہ کہندہ ایک لاکھتے نینان میں خو جان اللہ اللہ ہے امی مال دی کسرت دے پچھے انسان نے زندگی نو برباد کر چھوڑے آئے انسان نے زندگی تے کمایا تے ضرور مگر اللہ تے رستے اندر خرچ نہ کر زگے آئے اللہ فرما دینے حتی زرتم المقابل اگر میں اس انداز نال تجمہ کرانتے غلط نہیں ہوئے گا حت حت زرتم المقابل بندہ دنیا تے مال دے پچھے تے چال رہے آئے ایک دن میرے حتے چڑھیں گا قبر اندر تے آئیں گا او دو تیرا کی بنیں گا قبر اندر جدو تیرے نال کوئی محافظ نہیں ہوئے گا اللہ اللہ قبر کی پہلی رات میں محافظ سننا درات ہو جو فرمان آئے اللہ فرما دینے اللہ سوفا تعالی مول تو سی ان قریب جان لوگے ان قریب تو انو معامل دا علم ہو جائے گا اللہ اللہ نیرے دیر میں چان لاؤں کہ او تے جڑے معامل دا علم ہو لائے وہ اسی دنیا تو ہی لے لئے آج دا جمعت المبارک سون کر کے ان محافظہ نو تیار کر لئے تاکہ قبر اندر اللہ انان ساڑی ہفاظت و آستی مقرر فرما دے اللہ اللہ نیرے ویر پیار پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو رہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے لیں کہ ایک بددو ایک عرابی پیار نبی جی دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے کہنے خزور میں نو کوئن جدامل دسوں کے جڑا میں کرا کہ اللہ میں نو جنلت اندر داخل فرما چھوڑے پیاری نبی جی فرما دے لیں تعبد اللہ وَلَا وَلَا تُسْ شِرِقُ بِهِ شَئِعَا اللہ دی عبادت کر اللہ دی نال شریک کسے چیز نوی نہ بڑھائے اللہ اللہ نالی پیارے نبی جی دوسرا عمل دس دینے فرمایا کہ جناب جدو تُو اللہ دی نال شریک نہیں کریں گا ہے وہ دی نال فرضی نماز ضرور ادا کرنی ہے پھر جناب فرضی زکاة ضرور دیں ونی ہے رمضان دے روزے ضرور رکھنے نے اے چار عمل پیارے نبی جی نے دسنے اللہ اللہ جڑے میرے تینوں محافظ پہلے گزر چھکے نے تینوں محافظ حدیث اندر آگئے ہیں فرضی نماز فرضی روزات فرضی زکاة پیارے پاک بغمبر نے فرمایا ہے یہ بندہ جان دے آیا کہی جا رہے ہیں کہ اندہ اللہ دے نبی جی میں یہ عمل ضرور کماؤں گا انہا عملہ دے اندر میں زیادہ آتی نہیں کرانگا پیارے نبی پرما دینے ہوں میرے صحابیوں ہوں میرے مٹھڑے ہو اگر تو ساتھ دنیا اندر کو جنتی بندہ بیکھڑا ہے فل یا نظر الہ حالا ایسے بندے دی طرف ایک کو یہ جنتی بندہ جا رہے آئے اگر جنتی بڑھنا ہے فرضی نماز پڑھنی ہوئے گی فرضی زکاة دینی ہوئے گی فرضی روزے رکھنے گونگے اللہ اللہ ان چوتھا محافظ پیارے نبی علیہ السلام فرما دینے بھلا کیڑی روایت کس کتاب دی میں روایت بیان کرنا جیدے اندر چار محافظ نے کیڑی کتابیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زین حاضر ہوں دینے اللہ خوات پر بڑی خوشی ہوئی اور اسے طرح میں چانہ کے چاروں محافظ یاد خون اس لیے نت عمل بھی کمائی اللہ سانو عمل کرنے والا مسلمان بڑھا ہے پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ان پیران دی طرفوں تین جگہ ہوگی ہے نا سر دی طرفوں نماز ہوئے گی سجے پاس ہوں کیوں ہوں گے بھلا روزیں ہوں گے خبے پاس ہوں زکاة ہوئے گی پیران دی طرفوں جدر میت لیٹھی ہے نا پیران دی طرفوں فرشتے آن دی کوشش کرنگے سم یو اٹا سم یو اٹا من قبل رجی لئیگی ہمیں جناب پیران دی طرفوں فرشتے آن دی کوشش کرنگے پیارے نبی علیہ السلام نے پرمایا ہے فَتَقُولُ فِعِلُ الْخِيْرَوْتِ مِنَ الصَّدَقَتِ وَالصِّلَتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ الْاَنَّاسِ جیڑے لوگاں دنال بھلائی کردینے اوکیتیاں یا نیکیاں گیا جان گیاں انہاں اندر صدقہ کرنا ہے انہاں اندر سلا رحمی کرنا ہے انہاں اندر لوگاں دنال نیکی کرنا ہے انہاں دے اندر لوگاں دنال حسان کرنا ہے اے چاروں چیزاں پیارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا نے اے چاروں چیزاں پیران دی طرفوں فرشتے آن دیا گیا جان گیاں جان گیاں ما قبلی مد خیلول تو آڈا کوئی دردہ کام نہیں ہے دوسی دروں نہیں آسکتے اے جناب رستہ بلوک کر دیتا گیا ہے اللہ اللہ نیرے ویرے چار محافظ نے اگر انہاں تے عمل کماؤں گے دنیا تے تیار کر کے لے جاؤں گے اللہ سونا ساڑے واس دینے جادہ ذریعہ بنائے گا ہے پھر الوی کھولاں جناب اسی صلح رحمی اندر مسلمان ایک دوسرے تو بچھڑ دے جا رہے ہیں اسی جناب ہے آپ پسندر ساڑا اتفاق نہیں ہیں آپ پسندر ساڑا اتحاد نہیں ہیں اسی صحیح البخاری دی عدیث پڑ رہیسا ہے اللہ اللہ ہے پیارے پاک پیغمبردہ فرمان آیا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا نماز اندر پیران دنال پیر نہیں ملا دائے جڑا نماز اندر اپنا جناب کندہ کندے دے برابر نہیں کر دائے جڑا بندہ نماز اندر اپنی ساپنوں درست نہیں کر دائے اللہ انہ دے درمیان اختلاف ڈال دیں دائے میرے ویر آج مسلکتی بناتے سنت رسول نو چھاڑ دیتا پھر ساڑے اندر بھی اختلاف پیدا ہو گئے اللہ اللہ اگر چاندے ہو کہ اختلاف نہ آوے پھر سنت رسول نو اپنا آنکھ ہوئے گا ہے اے نئی کہ اہلِ قدیس عمل کر دینے سانوں نہیں کرنا جائی دا اہلِ سنت عمل کر دینے اہلِ خدیثہ نو نہیں کرنا چاہی دا جو بند کر دینے اہلِ خدیثہ تے اہلِ سنت نو نہیں کرنا چاہی دا جیڑا سنت رسول اندر پیارے نبی جیدہ عمل ثابتے وہ ضرور کرنا چاہی دا بھلے یوں پیارے پاک پہ مردی قدی سے نہ کہ شیطان آیت القرصی داس گیا ہے اوہ یارو اوہ تے شیطان سی اسی تے پھر مسلمانا اسی تے پھر کل میں طیبہ پڑھنے والے اللہ اللہ ہے میرے ویر میرے بھائی جدو شرکو بیدات نہیں ہوئے گا تو ہی دو سنت نو اپنا آنگے اے چاروں محافظ نماز روزہ زکاة تے جناب پھلائی کرنا نیکی کرنا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے سلح رحمی کرنا ہے اسے طرح معروف اور احسان والے کام کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اے چاروں محافظ جدو سینال لے کر کے جانگے پھر میرے ویر ہوئے گا کی جو دیں ون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا بھائی جو دیں ون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا بھائی پڑھنے نماز تحجد راتیں دیوائے رشنائی نماز پڑھنا زکاة دینا ہے لوگاں دینا ہے نیکی والے کام کرنا ہے قبر اندر ایو رشنائی دا ذریعہ بنے گا ہے قبر اندر ایو ساڑیاں جناب ہے لائٹاں بننگیاں ہے ایو جناب دیوائے بنے گا ہے اللہ اللہ ہے اگر اینج نہ کی تا محافظہ نو تیار نہ کر سکے قبر کی پہلی رات مضمون تا نام رکھنے تا مقصد غیر کہ جدو میت نو دفن کر دیتا جاندہ ہے ثابت تو پہلے جو جناب فرشتیاں دینے اللہ اللہ دنیا اندر بھلے ہی سورج نکلے آوے مگر قبر اندر تیراتی ہویا کر دیئے اس پہلی رات اندر ایو محافظ تیاروں نے چاہی دینے اگر تیار نہ کی تے پھر میں ادنا جتالب لمدہ پیغام یاد رکھو کہ انہاں گلہاں تھی وچ قبردے بہت عذاب سزائیں انہاں گلہاں تھی وچ قبردے بہت عذاب سزائیں تو باکر جے موتوں پہلے بخش رب سائیں ظلموں بہت ہنے را قبریں ظالم قبر اندھیاری اندھیری رات ہوئے گی قبر اندر کہ ظلموں بہت ہنے را قبریں ظالم قبر اندھیاری شرکوں ساپتے ٹھونے قبریں سخت عذاب تخاری ہو تھے ذلت ہوئے گی میرے ویر آج دا جمعہ سنے آئینہ اللہ میں انہوں توانو عمل دی توفیق دے وے تے میں اللہ جو پہلے زندگی گزر چکی ہے اگر روزیں اندہ خیال نہیں رکھیا کوئی بات نہیں اگر نماز اندہ خیال نہیں رکھیا کوئی بات نہیں اگر زکاة دیون والے زکاة نہیں دے سکے کوئی بات نہیں اگر لوگاں دینال سیلہ رہے میں نہیں کیتی کوئی بات نہیں میرے ویر آج تو توبہ کر کے اپنے رب بے بکاری بن جائیے اپنے اللہ کھلو مگیے اپنے اللہ دے غزور معافی آرز کریے کہ جے اسی لکھ گناہیں ڈبے تو غفار قدیمیں جے اسی لکھ گناہیں ڈبے تو غفار قدیمیں تو مالک اسی بندے عیبی تیری صفت کریمیں اللہ سی تیعب والے گناہگار بندیاں مالک تھے تھوئیں اللہ تیری صفت کریمیں اساں کرم تیرے تی ناز کریمیں اور غرور نہ کوئی اساں کرم تیرے تی ناز کریمیں اور غرور نہ کوئی اساں نے مانے اب خشی مولا کل خطا جو ہوئی آج تو عمل کمائیے زندگی نو صاف کریے تاکہ جا دو آخری وقت آوے فرشتے جدوں جنابرو کا بز کرنو آستے آن تے آوازہ لگے یا ایت عن نفس المطمئنہ ارجعی ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادي فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی آخر دعوانا الحمدللہ